اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد الرحیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمرا ایڈوکیشن لنکرز آج ہم شاپی فائی کے اوپر اپنا ایک سٹور بنانے جا رہے ہیں لیکن یہ سٹور ہمارا لائیو نہیں ہوگا یہ سٹور ہمارا صرف فریکٹس کے لئے سٹور ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کو لائیو نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کو لائیو کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈومین خریدنی پڑھے گی ڈومین کس طرح خریدتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا اب ہی ہم لوگ شاپی فائی پارٹنرز کے اوپر جائیں گے تاکہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کی پریکٹس کر سکیں یہاں پر یہ شاپی فائی آ گیا یہاں پر بکاما شاپی فائی پارٹنر ہم لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا تھیمز وغیرہ کس طرح ہوں گے مینیوز کس طرح ہوں گے بکایا سارا کچھ جو بھی آپ لوگوں کو چاہیئے وہ سب کو جس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کروں گا join now ہم کرتے ہیں ہم continue with email بھی کر سکتے ہیں continue with apple بھی کر سکتے ہیں continue with facebook بھی کر سکتے ہیں continue with google بھی کر سکتے ہیں میں continue with email کرنے لگا ہوں یہاں پر میں اپنی email پوٹ کرتا ہوں اس کے بعد ہمارا first name last name password پوٹ کرتے ہیں create shopify id یہ ہمارا آ گیا پیج اب اس کے اندر ہم لوگ اپنا رکھتے ہیں بزنس کا نام میں رکھ رہا ہوں خان پروڈکٹس آپ اپنے ویب سائٹ اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے کوئی اور ویڈ پریس پہ اگر آپ نے ویب سائٹ بنائی ہوئے تو ویب سائٹ آپ اس کے پر پوٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کی ویسے بھی یہ صرف پریکٹس کے لیے store بنا رہے ہیں اس کے پر ہم لوگ کام نہیں کریں گے صرف یہ پریکٹس کے لیے ہے ابھی یہاں پر اپنا ہم لوگ ایڈریس پوٹ کرتے ہیں سیٹی ہماری ہے راول بینڈی پوسٹل کوڈ بی فون نمبر آپ لوگوں کو اپنا پوٹ کرنا پڑے گا فون نمبر آپ اپنا ڈال لیں اس کے بعد اگر آپ کی لنکڈین پروفائل ہے تو لنکڈین پروفائل انٹر کر دیں اگر نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے فیس بک پروفائل سیم چیز ہے آپ ایزا شاپی فائی مرچنٹ ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے اگر تو وہ خریدی ہوئی ہے تو آپ کر لیں اگر نہیں خریدی ہوئی تو ضرورت نہیں ہے ایم ناٹ ورکنگ ویڈ اینی ای کومنس پرویٹ فارمز فور ناو ہم لوگ بعد میں کریں گے لیکن ابھی نہیں ہم لوگ کا یہ ڈیش بورڈ آ گیا ہم لوگ ایزا شاپی فائی مرچنٹ کام کریں گے یہ آپ نے ضرور ڈال لیں اس کے بعد یہ آپ کا آجے گا ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ کے اندر ہم لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے سب سے پہلا والا جو ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں create a store send a confirmation کی ہم لوگ ایمیل ہمارے پاس آجے گی اس کو آپ نے کرنا ہوگا ایمیل آ گئی ہے یہ ہے ہماری confirmation ایمیل confirm ایمیل ہم لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے create a store ہم لوگ اپنے اس کو نام دیتے ہیں خان پروڈکٹس فور یو آپ لوگ اپنی مرضی سے دے چکیے گا is unavailable یا پھر خان پروڈکٹس فور اس کر دیں create a development store ہمارا store create ہو چکا ہے اور یہ اس کا بیک اینڈ ہے یہاں پر آپ لوگ نے سارا کا سارا اس کا کام کرنا ہے ہم لوگ اگر اپنے آن لائن store کو view کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں آگا کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی theme slim کوئی نہیں سیلیکٹ کی پہلے ہم لوگ ایک کام کریں گے سیٹنگز میں جا کے سیٹنگز میں جا کے آپ لوگ ایک دفعہ اپنے store کی سارے ڈریلز وغیرے چک کر لیں خان پروڈکٹس فور اس یہ آپ لوگوں کا وہ ہے ایڈریس اپنے چک کر لیں اس کے بعد ای میل اگر نمبر انٹر کرنے ہے نمبر انٹر کر لیں یہاں پر ہم لوگ اپنا time zone change کر لیتے ہیں ہمارا time اسلام آباد کریں یہ ہے اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا suffix مطلب جب بھی آپ اپنا جب بھی آپ لوگوں کا کوئی order آئے گا تو اس طرح انٹر ہو جگا ہے جس طرح یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو یا آپ لوگوں نے اگر change کرنا ہے جس طرح ہمارا ہے خان پروڈکٹس فور اس ہے کے پی ہم لوگ لے سکتے ہیں کے پی اس کے بعد ہمارا پھر یوں نظر آئے گا جس طرح یہ نظر آ رہا ہے بھی اس طرح ہمارا order جس طرح آپ کو order کوئی place ہوگا تو اس طرح آپ لوگوں کو order نظر آئے گا اس طرح آپ کے جو custom آ رہا ہے اس کے پاس بھی اسی طرح order جائے گا یہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نہیں ڈال رہا اس کو آپ لوگوں نے ہر حال میں جب بھی کچھ بھی کریں گے آپ لوگوں نے save ضرور کرنا ہے اگر نہیں save کرتے تو سارا کچھ آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ themes میں جائیں گے themes میں جا کے آپ لوگ یہاں سے dawn یہ آپ لوگوں کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ dawn ہے یہ refresh ہے یہ sense ہے جتنے بھی ہیں یہاں پر ہم لوگوں کے store کے مطابق ہم لوگ اس کو add کر لیں گے ابھی میں یہ تین ایڈ کر رہا ہوں ابھی ابھی آپ دیکھیں آپ کی shopify جو store ہے اس کے پر آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ لوگوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے shopify has no theme ابھی ہم یہاں سے اس کو theme کو ہم لوگ select کر لیں گے یہ publish میں نے کر دی یہ publish ہو گئی اب جب آپ اس کو refresh کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کا store نظر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ کا store ہوگا جس کو آپ پھر بعد میں change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ next class کے اندر اس کی customization میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اس کے اندر آپ اس کے اندر menus کس طرح enter کریں گے کس طرح آپ اس کے وہ password کس طرح change کر سکتے ہیں اس کا image banner کس طرح change کر سکتے ہیں دوسری theme کے اوپر اگر کام کرنا ہوا دوسری theme کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے یہاں پر collection ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے ہمارے یہ تین columns ہیں quick links ہیں search ہے info میں بھی search دکھا ہے our mission ہے subscribe email اور اس کے اندر جتنے بھی وہ widgets ہوں گے جو آپ نے add کرنے ہوں گے وہ بھی سکھاؤں گا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ اس کے لیے لئے 對